ہمارے گھر میں ایک پرانی گونگی ملازمہ تھی لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ملازمہ ہوگی مجد سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی وہ وہیں تھی اس کا نام شبنم تھا وہ بس روبورٹ کی طرح صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی میں نے اسے کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ایک رات میں نے اپنے شوہر آصف سے شبنم کے بارے میں پوچھا تو آصف نے بتایا شبنم ایک یتیم لڑکی تھی اس کے والدین اسے اس گھر میں لے کر آئے تھے اور پھر آصف کے والدین کی موت کے بعد وہ ان کی ساتھ ہی رہنے لگی تھی لیکن مجھے وہ کچھ عجیب سی لگتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہو یا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو یہ اس دن کی بات ہے جب میں بازار شاپنگ کرنے گئی تھی اور جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو ایک عجیب چیز میں نے دیکھی شبنم کے کان کی بالی میرے کمرے میں میرے بیٹ پر پڑی ہوئی تھی جبکہ شبنم کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آئی تھی اور اس کمرے کی صفائی بھی میں خود ہی کرتی تھی اس کمرے کی ایک چابی میرے پاس تھی تو دوسری میرے شوہر آصف کے پاس تو پھر اس واقعہ کو میں اگر بھول بھی جاتی تب بھی آگے جو ہوا تھا اسے بھول پانا مشکل تھا اگلے دن میں نے اپنے بیڈ پر بھورے رنگ کے کچھ بال دیکھے وہ بال میرے نہیں تھے کیونکہ میرے بالوں کا رنگ سیاہ تھا یہ بال شبنم کے ہی تھے اور کیا وہ میرے بیڈ روم میں آتی رہتی ہے اور میرے بیڈ پر سوتی ہے لیکن اس کے پاس چابی کہاں سے آئی میں بہت الجی ہوئی تھی کچھ تو غلط تھا کوئی ایسی بات جو میں نہیں جانتی تھی اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ایک دن جب گرمی کی وجہ سے میں شاپنگ کر کے جلدی گھر واپس آئی تو اچانک مجھے کچن سے کسی لڑکی کے بات کرنے کی آوازیں آنے لگی اس گھر میں میرے اور شبنم کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی اور شبنم بات نہیں کر سکتی تھی تو پھر جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا شبنم کسی سے کال پر بات کر رہی ہے مجھے صدمہ لگا یہ جان کر کہ شبنم گونگی نہیں تھی تو اتنے سال تک وہ گونگے پن کا ڈراما کیوں کر رہی تھی جب رات کو آصف آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی لیکن آصف نے میری بات کو ایک غلط فہمی کہا مجھے ہر دوسرے دن کوئی جھٹکا لگا رہا تھا اور اگلی بار جو ہوا وہ تو ناقابل یقین تھا میں جان بوچ کر اگلے دن شاپنگ کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل گئی اور دس منٹ بعد جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو مجھے اپنے ہی بیٹ روم سے کسی لڑکی اور لڑکے کی بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں میں نے جب اندر جھان کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی کیونکہ شبنم اور آصف ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اس کا مطلب آصف یہ جانتا تھا کہ شبنم بول سکتی ہے اور لیکن میں جانتی تھی اصل بات یہ نہیں تھی اس کے علاوہ بھی کوئی اور بڑی بات تھی کوئی اور بڑا راز تھا جو میرے سامنے نہیں آیا تھا شبنم اور آصف دونوں مل کر کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے تھے مجھ سے اور وہی راز جاننے کے لیے اگلے دن میں پارک جانے کا بہانہ بنا کر اپنے ہی بیٹ کے نیچے چھپ گئی تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچانک شبنم آئی اور شبنم کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی کیونکہ وہ تو میرے شوہر کے ساتھ وہ گل کھلا رہی تھی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں خود کو کوس رہی تھی کہ اتنے سال میں کیوں نہ حقیقت جان سکی ان دونوں کی حقیقت اب میرے سامنے آیا ہوں چکی تھی میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا کچھ پل کے لیے تو میں اپنا آپا کھو چکی تھی مجھے اپنے شوہر کی وفا پر پورا یقین تھا لیکن وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا میں گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی میرے شوہر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ شبنم شبنم نوکرانی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی ہے اس کے والدین نے یہ شادی زبردستی کرا دی تھی وہ مجھے اس کی سچائی بتا کر دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس نے تمام گھر والوں کو روک رکھا تھا کہ کوئی بھی مجھے یہ بات نہ بتائے اس وجہ سے اس نے شبنم کو میرے سامنے بولنے سے بھی منع کر رکھا تھا اب میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے یا تو میں طلاق لے لیتی اور گھر ہی چلی جاتی یا پھر اپنا گھر بچانے کے لیے سمجھوتا کر لیتی میں نے دوسرا آپشن چنا اور گھر بسا لیا ناظرین اگرامی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں